پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیکر دھرنی حریانہ سرکار میں ایڈیشنل چیف سیکٹری راجت سب و آفدہ بیباغ پی کے داس دی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کریں گے کئی اہم ایشیوز کو لے کر سر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے پنجاب کے سری میں دھنے بات سر جو سب ہی ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کو آپ نے پتر لکھا ہے تو کن مدوں کو لکھا لکھا ہے اور ان میں کیا گائیڈ لائن جاری کی ہیں میں نے دو مدوں کے بارے میں ان کو پتر لکھا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمیشنر ہے ڈی ایم ہے ڈی آر ہوئے تیسلدار ہیں یہ سب ریبینو افیسرز ہیں مکھے کام ان کا ریبینو ہے لانڈ ریبینو ایڈمیسٹریشن تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فوکس تھوڑا کم ہو گیا ہے تو اس کو لانڈ ریبینو ایڈمیسٹریشن کو پرائیوریٹی دینے کے لیے یہ نمبر ایک ہے نمبر دو میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے جلے میں اگلے چار مہینے میں لانڈ ریبینو ایڈمیسٹریشن کے لیے کیا پلان اف ایکشن بنا رہے ہیں وہ بنا کے مجھے بھیجیں تاکہ ان کے جلے میں وہ کام تسلیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اسی پائمانے سے میں دیکھ کے جان چکا ہے سر ایسی بھی جانکاری ملی ہے کہ آئی ٹی آر کو لے کر بھی آپ نے کوئی گائیڈ لائن جاری کیے سرکار کے نیم ہے اپنا ہر سال پرپٹی ریٹن فائل کریں گے لیکن اس محکمہ میں میں نے دیکھا ہے زیادہ تر اپسیروں کی پرپٹی ریٹن کئی سالوں سے نہیں آ رہا ہے تو ان کو ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے اگر اس موقع استعمال کر کے وہ اپنے ریٹن نہیں دیتے ہیں پھر ان کے خلاف انساسنک کاروائی کی جائے سر اس میں کس طرح کے ادھکاریوں کو یہ نوٹس دیا جا رہا ہے یہ ابھی تو جو نائب تحصیلدار تحصیلدار اور ڈی آروں ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے سر ایسی لوگوں کو چکایت رہتی ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ سے کہ تحصیلدار ہوں نائب تحصیلداروں دفتروں میں نہیں ملتے اور جب بھی جاؤ تو یہ پتا لگتا ہے کبھی پروٹوکول ڈیوٹی میں گئے ہیں کبھی کہیں ڈی سی کی میٹنگ میں گئے ہیں تو لوگوں کے لئے یہ اپلوبد رہے سامنے نردھاریت رہے کیسے بیوستہ ہوگی میں نے یہ جو میسلین یا سوارک آج کل تو بہت سارے جلہ پرسیسن کے پاس آ گیا ہے تو جو پہلے نہیں ہوتا تھا تو میسلین یا سوارک بھی سرکار کی پرائیٹی ہے اس کو کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ سارا ہفتہ اگر ادھکاری میسلین یا سوارک میں جائیں گے تو ان کے دفتر میں کام کیسے چلے گا تو اسی لئے اس کو بھی تھوڑا پلان تریقے سے کرنے کے لئے تاکہ ہمیشہ دفتر میں کوئی نہ کوئی دن وہ آبیلیبل رہے تاکہ لوگوں کا کام ہو سکے اس کو سنوششت کرنے کے لئے میں نے پتر لکھا ہے سار ایسی جانکاریاں ملے ہیں کہ 18 کروڑ کے قریب جو ہے راجہ سو ابھی لیکھ ہیں جو ریونیو سے سمان دیتا ہے اور ان کو پوری طرح سے کہا جائے آدھونک ڈیجٹال لائیجیشن کیا جا رہا ہے ہماری جو لانڈ ریکارڈ کے موڈنائیجیشن ہو رہا ہے اس کے تحت جو نئے ریکارڈ ہمارے بنا رہے ہیں جمعہ بندی بنیں گے کسا گردہ ورک کے ریکارڈ بنیں گے انتقال چڑھائے جائیں گے ریجسٹری ہوں گے یہ سب تو آن لائن ڈیجٹال ڈاکومنٹ ہی بن رہا ہے جو پورانے ہیں ان کو ڈیجٹائز کریں گے اور ان کو جو موجودہ ڈاکومنٹ کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ اس کوئی پروپٹی ہے کوئی کلا نمبر ہے یا کوئی کھوٹ ہے اس کے پیچھے کا کیسے رہا ہے اس کے اونرشپ وہ اگر ہمیں جاننا ہے تو اس سے وہ مل جائے گا سر ایسی بھی چرچہ ہے اٹھارہ سو ستر تک کا جو پرانے ریکارڈ ہے وہ ایک کلک پر اپلپد رہے ماؤس کی ایک کلک کریں اور سارا آن لائن نجر آئے اس کے لئے بھی کوئی آپ کے ویبھاگ میں ڈسکشن چل رہی ہے کوئی گائیڈ لائن دیوں جی یہ جیسے یہ ریکارڈ مینیجمنٹ سسٹم بن رہا ہے اس میں دونوں چیزیں دیکھنا اور اس کے نکل لینا دونوں کی بندوست کی جائے گی اور یہ سمباب ہے کہ آگے جو بھو مالک ہے وہ اپنے جمعین کی جمعہ بندی کا نکل کے لیے اور پٹواری کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے وہ آن لائن بھی اس کو لے سکتے ہیں سر ایک پچھلے دنوں پریاس کیا گیا تھے کہ جو سرحل کے اندر بنائے گئے ہیں وہاں پر ریبنیو ریکارڈ اگر کوئی چاہتا ہے اپنی جمعہ بندی چاہتا ہے وہ چیزیں اپلوب دریں لیکن اس میں لوگوں کو بھاری شکایت رہی ہے کہ یہ ابھی تک ہو نہیں پایا اس کی طرف کیا آپ کا دھیان گیا ہے ابھی میں اس کو ریبیو نہیں کر پایا ہوں اس کو ریبیو کرنے کے بعد اس کے کوئی سیلیوشن نکالیں سر حریانہ کے ساتھ پڑوسی راجے کئی لگتے ہیں چاہے اتر پردیش ہو ہیماچل ہو پنجاب ہو لیکن سب سے زیادہ بیواد یمنا کنارے بسے ہوئے جو اتر پردیش کے گاؤں ہیں وہ انہی گاؤں سے رہتا ہے ان کی کیا ڈرون بیپنگ کروائی جا رہی ہے کس طرح کی بواستہ رہ گی تاکہ یہ بیواد جو ہے کھونی سنگرشوینا بدلے جو ہریانہ اور اتر پردیش کے جو سیما بیواد ہے اس سممندھ میں دکھشت آورڈ اور لیڈی دیا جا چکا ہے سروی آف انڈیا کو دکھشت آورڈ کے مطابق ڈیمارکیشن کرنے کے لیے ہم لوگ ریکویسٹ کر چکے ہیں یہ سازہ ریکویسٹ ہے اتر پردیش کا اور ہریانہ کا اس کو لیکن ہم جو پورانے طریقے ہیں جہاں پتھر بغیرہ دیکھے کرتے تھے اس کے بجائے اس کے نئے ٹیکنولوجیکل پریورتن کر کے ایسے کریں گے تاکہ اگر ڈیمارکیشن لائن کو دوبارہ سے کرنا پڑے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اور لوگوں کا آسانی سے وہ ڈیمارکیشن کر کے ہم دے پائے سر جی پیس سسٹم جس کا آپ کئی بر جکر کرتے ہیں وہ کیا ہے آپ آج کل جیسے گوگل بیپ میں آپ جاتے ہیں یا آپ کوئی بھی نیوگیشن سسٹم یوز کرتے ہیں تو وہ اس دھراتل پر آپ کہاں کھڑے ہیں اس کا لاتیچوڈ لنگی چوڈ وہ اس میں پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی پیس سسٹم وہ جی پیس سسٹم اگر ہم جی آئی ایس پلاتفرم میں رکھیں گے تو کوئی ایک کلہ نمبر لے لیجئے اس کے چار کونے کا جی پیس بیلیو جو ہے اگر آپ کو مل جائے گا تو آپ ایک جی پیس ریڈر لے کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے آپ کو جریب کھنچیں کی ضرورت نہیں ہے پھتا کھنچنے کی ضرورت نہیں ہے دور سے فمس کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ٹیکنولوجی کا ایک نیا آیام ہے جو ہمارے لانڈ ریکرڈ اور نانڈیبینو مینجمنٹ کو بہتر بنائے گا جماع بندی اور فرد کو لے کر لوگوں کو بہت شکایت رہتی ہے جبکہ اب ساری ویوستہ آن لائن ہوتی جا رہی ہے اس سمسیا کا سمدھان کیسے سوچتے ہیں اس میں بھی جو ریکرڈ روم ہمارا آن لائن ہوگا ڈیجٹریزیشن کے بعد جو سارے کی سارے ریکرڈ ہے وہ آن لائن ہو جائے گا تو لوگ آن لائن ہی ریکویسٹ کریں گے اور پرنٹ کر لیں گے فرد بغیرہ پیسہ دیکھیں سار موٹیشن کا جو ہے وہ کیا آپ کے دماغ میں پلاننگ ہے دو قسم کے موٹیشن ریجیسٹر میں آٹومیٹک درج کرنے کے لئے بیوستہ کی جاری ہے ایک تو بیراست کا یعنی جو انہریٹنس کا دوسرا ہے جو ریجیسٹر ڈاکومنٹ ہے ریجیسٹری ہوتی ہے کوئی ڈیڈ اس کے اوز میں جو موٹیشن ہوتی ہے یہ آٹومیٹکل پٹواری کا انتقال ریجیسٹر میں چڑھ جائے گا تاکہ اس میں پٹواری کا انتقال ریجیسٹر میں چڑھانے میں دیری ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشان نہ ہو سرکاری کرمچاری ہیں یا عدیقاری ہیں ہر جلا سطر پر آوازی سوویدہ انہیں ملے اس کے لئے بھی آپ کے کوئی پریاس ہو سکتے ہیں ہم ابھی اس کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ پریزنٹ لی ہمارے پاس کتنے ہاؤسنگ سٹاک ہے جو ریبینیو اور دوسرے جیلا کے عدیقاری اور کمچاری کے لئے اور کس میں کس جگہ کس سٹیشن پر اس کے سٹاک بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں پھر نینے لیا جائے گا سر جو ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم پریورتن کا ہے اس کے لئے آپ کی کیا رنیتی رہے گی تیکیے ابھی دیرے دیرے ہے ٹیکنلوجی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سرکاری سبیدھا لینے کے لئے دفتر میں جانے کی ضرورت نہ پڑے ایسی بیوستہ کی جا رہی ہے تو بہت سارے سبیدھا ہے کاس سرٹیفیکیٹ ہے جیسے میں نے کہا جمع بندی کے افرد لینے نہ ہے یا کوئی اور چیزیں کرنا ہے وہ دیرے دیرے نئے جو آئیٹی سسٹم کی وجہ سے لوگوں کو آن لائن یا سبیدھائیں اپلپد ہوگے اور لوگوں کو ان کے آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن کے لئے آدھار ہو گیا ہے پریبار پچان پتر ہو گیا ہے تو اسی لئے اس کو بھی ایک طرح سے نائے سہولیت ہے جسے لوگوں کو آن لائن پورٹل کے جاریے ویب سائٹ کے جاریے جیدہ تر سبیدھائیں ان کو جب ملنے لگے گی تو پھر لوگوں کو جو آج آ کے دفتر میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یا دفتر میں کسی کے انتظار کرنا پڑتا ہے وہ نہیں ہوگا سر تصہیلدار اور نائب تصہیلدار کوئی بھی وی آئی پی چلا جائے کوئی منتری چلا جائے نیس اندھے پرشاشنک ڈیوٹیوں میں باؤنڈ ہوتے ہیں یہ لوگ اور ان کو وہاں پر وی آئی پی ڈیوٹی میں لگا دیا جاتا ہے جیسے لوگ سفر کرتے ہیں کیا اس کے لئے بھی کوئی آپ نے ابھی تک پگ اٹھائی ہیں تاکہ اور بھی لوگ ڈیوٹی میں لگ سکے میں نے یہ کہا ہے کہ جو ریوینیو افیسیلز ہیں ان لوگوں کو مسلینیس ڈیوٹی جب دی جاتی ہے تو یہ دھیان رکھا جائے کہ ان کے جو مول کام ہے وہ مول کام کو کرنے میں ان کو بھی موقع ٹائم ملے تاکہ ان کا کام بھی ہو سکے سماندھت مام لے جاتے ہیں کہیں ڈیوٹی ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنی جو کوٹس الگاتے ہیں ریوینیو کوٹس ان میں کوئی باؤنڈیشن کی جائے گی تاکہ لوگوں کو سموی بد سیما میں سارا نیای مل سکے جی ریوینیو کوٹ وارک اچھی طریقے سے ہو اس کے لیے میں نے سوامی تب یوج جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا صدہار ہونے جا رہے ہیں دیکھ لالڈورے کے باہر جو جمین ہے اس کے جماع بندی میں مالک ہے وہ جکر ہے لیکن لالڈورے کے اندر جو پلوٹس ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا خالی پڑے ہوئے جمین ان کے کون مالک اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوتا تھا اسے کیا ہوتا تھا ایک دوسرے کو بیچنا چاہے تو بیچنا مسکل ہوتا تھا اگر اس کو لے کے بندک رکھ کے بینک سے مکان بنانے کے لیے لون لینا ہوتا تھا تو سوامی تو جو جو جنہ کے جو مالک ہے اس کو اس کا مالک ہے اس کے باد اس مالک کو ایک سوامی تو جو لوگوں کا جمین کے بارے میں کوئی سبوت نہ ہونا جو ایک دکت تھا وہ دکت دور ہو جائے سر تحصیلوں میں ایک شکایت لوگوں کو اکثر رہتی ہے کہ برسٹ چار بہت ہے اس رہے گیا اور کوشیز کرنا ہو گا یہ ٹرانس پرنٹ طریقے سے سمیہ بد طریقے سے لوگوں کا کام کر اگر ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو کوئی کسی قسم کے حرسمنٹ کے سامنا کرنا نہیں پڑے گا دیسٹل لکھر کا ایک چرچہ آرہی ہے وہ کیا ہے جو ڈاکومنٹ سے وہ سارے ڈیجٹل لکھر میں رہے گا آپ اس پہ پہ رکھنے سارے چیزیں ہونے کے لئے اس کے لئے کیا پلان گے دیکھو ڈرون میپنگ کے جریعے ہم نے لال ڈورے کے اندر کی میپ بنایا ہے اب یہ ختم ہونے کے باقی لال ڈورے کے باہر جو جمین ہیں ان کی بھی ڈرون میپنگ ہوگی اور ان کے بھی نقصے ڈیجیٹل نقصے بنیں سار آپ کے پاس آفدہ بھاگ بھی ہے نیس اندر کوویڈ کی دو لیر حریانہ پورا دیش ورلڈ جیل چکا ہے اور کوویڈ بھی پیشنٹ کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا گائیڈ لائنز سرکار یہ جو نیا آیا ہے امکرن اس کی طرف نگاہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے ہیل دیپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سنکرم ہمارے راجی میں ابھی تک کوئی سنکرم نہیں ہوا ہے لیکن ابھی ضرورت کے مطابق اس کے لیے بھی گائیڈ لائنز کیے جائیں گے اور قدم بھی اٹھائی جائیں جنہ سن تو یہ ہیں پی داس جی کئی ویبھاگوں میں شکشہ ویبھاگ بجلی ویبھاگ یا خادی اوام اپورتی ویبھاگ ان میں جوردست کرانتی کاری پریورتن کے سوچک رہے ہیں اور اب ریونیو ڈیپارٹمنٹ اور آبدہ پروندن ویبھاگ کی جمہ داری ان پر نیس جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں ان سب مددوں پر انہوں نے ہمارے سے چرچہ کی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں ان سے بڑی بھاری رہت ملے کیمرمنٹ سنیل کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کیسری ٹی وی چند اگر سنیل سنیل